فَلْشِدْتُ رَحَا يَقُمُّنِينَ وَهُوَا غِطَانَ عظیم ترین جنگ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں ان کا پیکس بھی ہے ترجمہ بھی ہے مسلم شریف کے روایات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ جو سید کہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ ایک بواواس چلاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو پوری دنیا میں پھیلی ہوتے ہیں یہ ایک مقام پر جو جنگ ہوگی ہے میڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مقاش فاتح یوہنہ ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون اور حدیث میں آیا عظیم ترین جنگ یہ لبنان اسرائیل اور شام جہاں یہ تیروں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا ہے اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے یہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ استمبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے آیا صوفیہ جیسا بڑا گرجہ یہاں تھا جو آج مستید بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے دیر ترازو ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوہش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرسکار باننا بھی ممنوع کر دیں تب ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہاں ہیں حتی یخیرو میتر حتی امنا تائر علی یمرو بجنباسہم فلا یفنفہم حتی یخیرو میتن فیتعادو من العبہ کانو میتن فلا یجدونہو بقی بنہم اللہ رجلن واحد کتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ مردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاصل پسند ہوتی ہے یہ گندگی کی اوپر نہیں بیٹھتی نہیں اتن میں نہیں چاہتی لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدموس سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متعفیل ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر گرے گا اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا یعنی خاندان مراد ہے یہ ایک دادہ کے فرض کیجئے کے پوتے یا پڑھ دادہ کے پڑھ پوتے جو ہیں سو تھے اس بڑے پیمانے پر تباہی عالم عرب کے اوپر آئے گی اس جنگ کے نتیجے تباہی عالم عرب کے اوپر آئے گا